خیبر پختنخواہ میں بنایا جانے والا فائر بریگیڈ کا ادارہ سوبے کے دس ازلاں میں کام کرتا ہے ایک طرف شہر میں تنگ گلیوں اور راستوں کے باعث ریس کے آپریشن میں خلل پیدا ہوتا ہے تو دوسری جانے پشاور میں بی ایٹی اور ٹریفک جیم بھی ریس کے آپریشن میں بڑی رکاوٹ ہے ہمارا سٹینڈر ٹائم سات منٹ ہے تو اس کے اندر اندر ہمیں پہنچنا ہوتا ہے تو اس لیے جب بھی ہم لوگ جاتے ہیں تو ٹریفک کا چھوٹا موٹا ایشو جو ہے وہ اکثر رہتا ہے دوسرا جب بھی ہم لوگ کسی انسیڈنٹ سپارٹ پہ پہنچتے ہیں موقع پہ پہنچ جائیں تو وہاں پہ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ حجوم جو ہے وہاں بن جاتا ہے امدادی کاروائیوں میں جو ہے وہ خلل پڑتا ہے تنگ راستے اور ٹریفک جام کی خراب صورتحال فائر فائٹرز کی کام میں خلل پیدا کرتے ہیں اور آگ لگنے یا کسی بھی ہنگامی صورت میں بروقت کروائی نہیں ہو پاتی جو کسی بھی بڑے نقصان کا پیش خیمہ ثابت ہوتا ہے اس کے علاوہ ادارے کو روزانہ ہزاروں جالی کالز بھی موصول ہوتی ہے ترجمان بلال کے مطابق جالی فون کالز کی وجہ سے حادثات تک پہنچنے میں تاخیر ہوتی ہے ہم یہی کہتے ہیں کہ کوئی بھی اگر آپ ایسی فیک کال یا غلط کال کرتا ہے تو اس کو ایک مرتبہ یہ سوچ لینا چاہیے کہ آپ کی اس ایک غلط کال کی وجہ سے کسی بھی ایسے انسان کی جان جا سکتی ہے جس کو اس وقت اس خدمت کی یا اس سروس کی ضرورت ہے اور وہ کال کرتا ہے اور نمبر جو ہے وہ بیزی ہوتا ہے اس ادارے کے پاس جدید مشینیں تو موجود ہیں لیکن تنگ گلیوں اور دیگر مسائل کے باعث یہ ادارہ اپنا کام بہتر طریقے سے سرانجام نہیں دے پاتا کیمرمنزل کرنین کے ساتھ شاہین افریدی جی نیوز پشاور